تارکین وطن کے لیے جیل بند کرنے اور موجودہ قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ اس کے ریپبلکانہ نے کر دیا امیگرنٹس حراستی کے سامنے بریکی صدر ٹرمک کی طرز کی غیر ملکی پالسیوں کو نہیں نافذ ہونے دیں گے اور سپین میں گوانتا ناموبے طرز کی حراستی ورکرز کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے ہم سوشلسٹ پارٹی سمیت رائٹ ونگ کی سیاسی پارٹیوں، ووکس، سیوتار، دانس، پارٹی دو پاپولر وغیرہ کے ایسے اقدامات کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جو تارکین وطن کے لیے بنائے گئے بدترین ہراستی وراکز کی حمایت کرتے ہیں ان کے ایسے اقدامات نسل پرستی تشدد کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں یہاں اس جیل میں ایک موت بھی واقعہ ہو چکی ہے موجودہ سپین میں تارکین وطن کے قانون کے وجہ سے آج لاکھوں تارکین وطن سخت مشکلات کا شکار ہے اس قانون کو فوری طور پر ختم کر دینے اور ایک نئے نرم قانون کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے میگرنٹس کی زندگیوں میں آسانیہ اور برابری کی بنیاد پر ان کے تمام حقوق کا متحفظ حاصل ہو سکے اس کی ریپبلکانہ کے مختلف ایم این ایز ایم پی ایز ایم این ای ماریا دانتس سینیٹر انا سورہ سیکریٹری ایمگریشن اوریل اماروس پہلے مسلم پارلیمنٹریرین نجات بن موسی پہلے مسلمان میر عمر آپری سنگ پاکستانی نسال شہزاد اکبر وڑائچ اور بلدیا بارسلونہ کی اہم شخصیات نے تارکین وطن کی خراستی مرکز کے سامنے کھڑے ہو کر ان مطالبات کے حوالے سے ہسپین میں میڈیا کو بقاعدہ بریفنگ دی دنیا تیسری دفعہ ہم سال میں یہاں پر عراستی مرکز کے سامنے ہے جہاں پر ایک شسکی بھی موت ہو چکی ہے جو رائٹ وینگ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے جو نازی ازم کو یہاں پر فیلمونیوں میں پروگ دے رہی ہیں یا سپین میں پروگ دے رہی ہیں ہم برپور ان کی بزمت کرتے ہیں وہ پارٹییں کون سی ہیں جیسے بوکس ہے اس کے بعد جو ہیں ستادانز ہیں پارٹیز پاپولان ہیں تو ایسی پارٹیوں کے ہم ایسے اکدامات کے جو امیگرنس کے خلاف ہیں تو ان کی برپور مزمت کرتے ہیں اور ایسے حراسی مرکز کو بند کرنے کی اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر ایسے حراسی مرکز کو بند کیا ہے امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بہریہ انکلیو میں تین چار اور پانچ کمروں کے لگشری اپارٹمنٹس موسیقی موسیقی موسیقی